موسیقی ویلکم ٹو ہیچکے اے نیوز آئیے دیکھتے ہیں سیج یوسف کی خصوصی ریپورٹ یہ واقعہ بڑا بازار گلکنڈا الخیر کامپلیکس کا ہے گھر میں ایک چھوٹا سا پکوان چل رہا تھا کہ اچانک سیلنڈر پائم سے گیس لکیج ہونے لگی اتنے میں آگ لگ گئی یہ حالہ دیکھ کر حاجی خان صاحب نے ایمیلے صاحب کو کال کیا ایمیلے صاحب نے پانچ منٹ میں فائر انجن کو بھیجوایا فائر انجن کے آنے تک وہاں کے لوگ آپ کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے فائر انجن کے آتے ہی آپ کو تھنڈا کیا گیا اس گھر کے لوگ بلکل سیف ہیں حامید صاحب، اسد صاحب، عمران صاحب اور اس محلے کے نوجوانوں نے اس سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد کی ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے حق کی آواز کو یوٹیوب پر سسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کرنا نہ بھولیں آج ساڑھے ساتھ بجے اچانک سیونگلی بڑا وزار الخیر کامپلیکس کے ایریے میں اچانک کچھ پکوان ہو رہا تھا کہ گھر میں اچانک سی آگ لگ گئی جس پر آگ خوابوں پا نہیں سکی جس پر پورے بستی کے محلے کے لوگ نوجوان لوگ پورے ملکے اس کو ہیلپ کریں اور اس کے باوجود پھر ہم ایریہ پریسیڈنٹ میں حاجی خان سیونگلی ایریہ مجھے ایتلا جیسا ہی ملی میں فوراں مہی ویسی آیا آتے فوراں فائر کو فون کیا فون کرتے فائر گاڑی فوراں اچانک آگئے یہاں کے پولیس بھی ہمیں کوپریٹ کرے اور بستی کے نوجوان جو یہاں کے بستی کے لوگں ہیں جو انہوں نے بہت ہی ہیلپ کرے اچانک اگر یہ بستی کے لوگ اور یہ محلے کے لوگ اچانک جب تک فائر انجن ہے جب تک کنٹرول کرتے رہے پانی کو آگ کو خوابوں میں کرا جیسا گاڑی آئی آتے ہی کہ وہ اس کو گیاس لگاتے ہی اس سے گیاس بجھ گئی اور ہم میڈیا کے ذورہ یہ بڑھ رہے کہ ہم ہمارے ایمیلے جناب کاؤسر مہدین صاحب کا بہت تہہی دل سے شکر عزا کرتے ہیں اور کارپیٹر جناب عجیزوما صاحب کا بھی تہہی دل سے شکر عزا کرتے ہیں جنہوں نے ایمیلے صاحب کو ہم نے فوراں فون کیا تو ایمیلے صاحب کاؤسر مہدین صاحب نے فوراں اپنے فائر انجن کو فون کیا اور کنٹا کر کے پانچ میٹ کے اندر یہاں پر گاڑی پہنچ گئی جس کے بعد آگ خوابوں میں آگئی یہ اچھوٹا موٹا کچھ گھر میں پروگرام کر رہے تھے لوگ تو جس میں پکوان ہو رہا تھا کہ اچھانک گیاس کا پائنپ سے گیاس لیکیچ ہو گئی جانی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا ہے فوراں مجھے گھر والے فوراں مجھے اطلاع کرے ہیں فوراں اطلاع کرتے ہیں مائے اور حمید خان یہ جو ہے موجود ایریا پرسینٹ اور ہمارے آسد بھائی بھی تھے موجود بستی کے نوجوان بھی تھے پورے مل کے پچھانک آئے اچھانک آ کے فوراں خوابوں کرے پھر اس کے میں نے فوراں امیلہ صاحب کو فون کیا امیلہ صاحب نے فوراں فائر انجن کو کنٹا کرتے پھر فوراں ہم نے کام انجام پایا بہت بہت شکری عمران چاوش بھی یہ مہلے کے نوجوان جو بھی بچے ہیں پورے بچے نے آدھے پورے ہلپ کیا ہے شکر آدھا کرتے ہیں امیلہ صاحب کا تہہ دیل سے شکر آدھا کرتے ہیں کاؤسر مہدین صاحب کا اور وجی عزیوما صاحب کا اور ہمارا حمید صاحب اسد بھائی اور جو بھی مہلے کے نوجوان کا ہم شکر آدھا کرتے ہیں جنہوں نے وقت پہ پہنچ کے اس کو خوابوں میں کر لیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے